خجانہ میں آپ کا سواگت ہے آج تیرہ مئی ہے اور دن ہے شکروار آج وائدہ بازار کا آخری کاروباری دن ہے اور کل دو دن کے لیے کل سے افکاش رہے گا سرسوں کے بازار میں آج کس طرح کا ماحول رہا کس طرح کا اتار چڑھاو رہا اور کٹن بازار میں آج کیا ہوا اس پر وصار سے چرچہ شروع کریں اس سے پہلے آپ سے نویدن کے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکون کے گھنٹی جرور دبائیے تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی سبسے پہلے آپ تک پہنچے شروعات کرتے ہیں سرسوں سے سرسوں میں جیسا کی دوپیر اپڈیٹ میں آپ کو جانکاری دی گئی تھی کہ بازار تھوڑا سودھر سکتا ہے تو جیپور کا بازار تو سودھر گیا لیکن بھرتپور کا بازار تیس روپے کے قریب قریب ڈاؤن چلا گیا لیکن کل بلا کر کے بازار میں ابھی تیجی کی گنجائش ہے اور بازار اچھی تیجی کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دے سکتا ہے تھوڑی سی یہ گرمی کا سیزن کم ہو تھوڑا سا تاپمان کمزور ہو ہو ڈاؤن آئے بہت ہائٹ پر گرمی چل رہی ہے اس سمیں کچھ شہروں میں پنتالیس ڈگری سے اوپر تاپمان ہے کہیں کہیں سنتالیس بھی ٹچ کر رہا ہے تو اس تاپمان کے اندر لوگوں کا جو کھانے پینے کا جو سسٹم ہے وہ بدل جاتا ہے شیطل پیپدار تھوڑھڑی چیزیں اور اس طرح کی چیزیں ہی کھانا لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں تیلیے چیزیں جن سے تیل سے بنتی ہیں ان کا کھانا کم ہو جاتا ہے تو سرسوں کے تیل کی مانگ بھی کمزور ہو جاتی ہے اور اسی کارن سے جو تیل کمپنیاں ہیں بڑے جو تیل کمپنیاں ہیں وہ بھاو کو گھٹا کر کے سب سے بڑی بات یہ ہے کیونکہ آبک پانچ لاکھ گھٹے سے آدھک نہیں ہو رہی ہے اور آبک نہیں ہونا بھی ایک اچھا سنکیت نہیں ہے بازار کے لیے پھر بھی کل ملا کر کے ابھی تک چالیس لاکھ ٹن جو سرسوں ہیں وہ آ چکی ہے اگر ایک سو دس لاکھ ٹن بھی ہم مانگ لیں کہ کل اتنا لگتا نہیں ہے پھر بھی پیسٹ ستر لاکھ ٹن مال سرسوں کا ابھی بھی کسانوں کے پاس بکایا ہے بڑا سٹاک کہیں نہیں ہے چھوٹے سٹاکسٹ بیپاریوں کے پاس آٹھ سے دس لاکھ ٹن مال ہو سکتا ہے کیونکہ سٹاک لیمٹ لگی ہوئی ہے اور سب کو اس بات کا بھی رہتا ہے کہ سٹاک لیمٹ کے چلتے سرکار کوئی کاروائی کر سکتی ہے ویسے جو سب سے جو تیل سستا ہے وہ سرسوں کا تیل ہے اور گھریلو جو تیل ہے گھریلو بجار کے جتنے پرکار کیا بھی خادے تیل ہوتے ہیں صاف ٹوائل جس کو بولتے ہیں ان کا کہیں سٹاک نہیں ہے کیونکہ جو ویدیشی جو تیل ہے وہ مہنگا ہے لوکل کا تیل سستا ہے کون اس کو سٹاک کرے گا کون اس اتنا رسک لے گا کہ سرکار کا ڈنڈے کا بھی سامنا کرنا پڑے اور ویپار میں فائدہ بھی نہ ہو اب بات کر لیتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت جلدی سرسوں کے تیل میں اور سرسوں بازار میں گراوٹ آ سکتی ہے ایشور چاہے کچھ بھی کر سکتا ہے بہت گھٹے کے دنوں میں مطلب بہت گھٹے کے دنوں میں اپلندتہ کم ہونے کے بابدود جو ہے مندی آ سکتی ہے اور اپلندتہ بھرپور ہو تب بھی تیجی آ سکتی ہے یہ سب ایشور کی ویبستہ ہے لیکن جو فنڈامنٹل ہے اور جو اس کے جو آدھار ہیں وہ یہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہیں ایسا کوئی سنکیت نہیں کرتے ہیں جس سے بازار میں مندے کی سمبھاونا بنتی ہے انڈونیشیا اگر کل کو پام تیل کا نریات کھول بھی دیتا ہے تو بھی سرسوں پر اس کا اثر پڑے گا مجھے نکتا رہی ہیں ایک مانسک دباب آ سکتا ہے تھوڑا بطا 20-30-50 روپے کا بازار پر ڈاؤن فال دکھا سکتا ہے لیکن کوئی بہت بڑی گراؤٹ تو انڈونیشیا کے پام تیل کے کارن ہو جائے گی ایسی سمبھاونا بلکل نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ سرسوں کا تیل سب سے سستا ہے سرسوں کا تیل گھروں میں کھایا جاتا ہے پام تیل گھروں میں نہیں کھایا جاتا ہے پام تیل ہوتل انڈسٹری کا یا کھومچے ریڈی والوں کا یا ہلوائیوں کا یا دوسری طرح کے لوگوں کا یہ پریوگ ہوتا ہے اور سرسوں کا تیل ڈریکٹ کھایا جاتا ہے گھروں کے اندر مجھے تو لگتا نہیں ہے کہ کسی کے گھر میں پام تیل بھی پڑا اور پام تیل کو پریوگ کرتے ہیں جو گھروں میں کھایا جانے والے تیل ہیں ان میں سرسوں کا تیل اس کے بعد میں سویا بین کا تیل منگفلی کا تیل سورج مکھی کا تیل یہ تو ہو سکتے ہیں لیکن پام تیل نہیں ہوتا ہے تو پام تیل کے آنے سے سرسوں کے تیل پر کوئی فرق پڑے گا تھوڑا سا بازار ٹھیک ہوتے ہی تھوڑا سا موسم ٹھیک ہوتے ہی بازار نہیں موسم ٹھیک ہوتے ہی جیسے ہی تھوڑا برساتی سیزن شروع ہوگا اس سرسوں کو جو تیل ہے اس کی ڈیمانڈ اتنی بڑھ جائے گی کہ سرسوں دیکھنے کو نہیں ملے گی اور بہت اچھے سطر پر پوچھے جا سکتے ہیں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جون کے دوسرے سفتہ میں یا جون کے تیسرے سفتہ کے اندر بڑی گراؤٹ آ سکتی ہے آ سکتی ہے ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن سنکیت ایسے نہیں ہے ایسا کوئی آدھار نہیں ہے جس میں ہم یہ کہہ سکے کہ جون میں بڑی گراؤٹ آئے گی اگر گراؤٹ مان لیجی آتی بھی ہے تو بھی جو آج بھاو ہے یہاں سے جتنے تین سو چار سو پانسو روپے تک بھاو بڑے گا جو جون تک وہ بھاو واپس یہاں تک ہی آ سکتا ہے یہی ہو سکتا اس سے زیادہ بھاو نیچے چلے جائیں ایسا نہیں ہوگا ایک بات میں سیزن سے شروع سے کہہ رہا ہوں آپ دھیان رکھیں اس بات کو کہ جیپور 42% کا بھاو 7000 سے نیچے نہیں جائے گا اور نہیں گیا ہے ابھی تک اور جو سامانے سرسوں کا بھاو ہے عام منڈیوں کے اندر وہ 6000 سے نیچے نہیں جائے گا اور نہیں جا رہا ہے کسی بھی دن کا بھاو اٹھا کر کے دیکھ لیجے جیپور کا بھاو 7000 سے اوپر رہا ہے اور عام منڈیوں کا بھاو 600 سے اوپر چل رہا ہے تو اس ستیتی میں دیکھتے ہوئے لگتا نہیں ہے کہ فیوچر میں کوئی بہت بڑی گراؤوٹ دیکھنے کو ملے گی بہت جلدی بازار صدرتہ ہوا بھی دکھائی دے سکتا ہے 15 دن میں 20 دن میں مہینے میں بہت اچھی ستیتی بن سکتی ہے اگر کوئی گراؤوٹ کے آثار بنیں گے گراؤوٹ کے کوئی سنبھاونا بنے گی آپ کو نشیط روپ سے پہلے سوچیط کا کیا جائے گا تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کورٹن کی کورٹن میں آج جو وائدہ بازار ہے mcx کا وائدہ بازار ہے وہ 48000 49000 کے دائرے میں کاروار کر رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ ایک آدھ دن کے اندر 24 گھنٹے کے اندر 48 گھنٹے کے اندر یہ 50,000 کو بھی پار کرے گا پار کرنے کے بعد میں بازار جو حضر منڈیوں کا بھاو ہے نرما کا وہ 14,000 تک بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے اس میں کوئی بڑی حیرانی نہیں ہوگی کیونکہ اپلبدتہ پھر وہی سوال ہے کہ اپلبدتہ پھر بہت کم ہے انٹرنیشنل بازار میں بھی کپاس کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے اور جو آیت اتعمال ہے اس کی کوئی سمبھاونا نظر نہیں آتی ہے کہ وہ کب تک آئے گا جس سے جس کے سہارے جو کارٹن انڈسٹری ہے جس کو سپیننگ ملز کہتے ہیں دھاگے کی جو ملے ہیں ان کا جو ذکر ہے وہ چلا پائیں گے اپنا کام ایسا لگتا نہیں ہے اس لیے وہ جو لوکل منڈیوں میں اپلبدتہ جیسی بھی ہے اسی سطر پر بہاو سے اسی بہاو پر نرما کفاز کھرید رہی ہیں نرمے والے نرما کھرید رہے ہیں روئی والے روئی کھرید رہے ہیں بینولا والے بینولا کھرید رہے ہیں کھل والے کھل کھرید رہے ہیں بینولا اور کھل میں مجھے لگتا ہے کہ بینولا کے اندر ابھی اور تیجی کی گنجائش ہے کھل میں بھی تھوڑا وطہ سدھار سو دو سو روپے آنا چاہیے کچھ منڈیوں کے بھاو دیکھتے ہیں سرسوں کا بھاو آج بھردپور کا رہا ہے 6931 روپے جیپور 7350 روپے ڈلی 7050 روپے الور 7000 روپے الناباد 6767 روپے سمیرپور 7350 روپے سرسہ 6725 روپے دادری 6800 روپے آدمپور 6850 روپے ہسار 6800 روپے گولو والا 6490 روپے بارامنڈی 6625 روپے گنگانگر 7150 روپے گوالیر 6700 روپے کھوٹا 6800 روپے بروالا 6900 روپے ہنڈاؤن 7090 کھیرثل 7000 ہاپور 7150 بیکانیر 6700 نوائی منڈی 7250 گنگاپور 6980 یہ تھے سرسوں کے بھاو اور نرمہ آج سرسہ میں بھکا ہے 13478 الناباد 12700 فتیاباد 12400 بروالا 12000 پورے 12000 اور آدمپور منڈی میں نرمہ بھکا ہے 12800 روپے تو کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے نمو